الحمدللہ المتوحدی بزات القدیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبیبه وخليله وصفیه وبعده اشہدو ان المهدی المود خليفة اللہ قد جاء ومزا فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم والمہدی المود العظیم محترم وخام جناب محمد امجد اللہ خان خالد کارپریٹر مجلس بچاو تحریک تحریک کے دگر احد داران وزم داران اور شہ نشین پر تشریف فرما علماء اسلام سامائین کرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ زمان جاہلیت کے مشہور و معروف شعران میں شمار کیا جاتا ہے آج بھی ان کا دیوان مدرز مداری سے دینیا میں جامع نظامیہ میں پڑھایا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام کو خبول کرنے سے قبل حضور ختمی مدرز محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمت میں اشعار کہا کرتے تھے لیکن جب حسان بن ثابت نے اسلام کو خبول کیا تو اپنی شیری سوانہی پوری صلاحیتوں کو اسلام کے لئے وفقیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اشعار کہنے لگے تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کو سن کر تبسم فرماتے داد تحسین سے نماز تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت میں ارشاد فرما رہے ہیں لِکُلِّ نَبِيٍ فِي الْعَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ معزیز حضرات اس شیر کا ترجمہ یہ ہے لِکُلِّ نَبِيٍ فِي الْعَنْعَامِ فَضِيلَةٌ اللہ رب العزت ہر نبی کے نام میں ایک فضیلت دے رکھی ہے لیکن نام محمد ایک ایسا گلدستہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی قیمالات تمام پیغمبروں کی عصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی میں پوشیدہ ہیں اللہ میں اغبال فرماتے ہیں وَدْعَنَاِ سُبُلْ خَتْمُ الرُّسُلْ مَوْلَاِ کُلْ جِسْنَهُ مَوْلَاِ کُلْ جِسْنَهُ مَوْلَاِ کُلْ جِسْنَهُ غُبَارِ رَاحَ كُبَخْشَا فِرُوقِ وَادِيِ سَنَا میں نے جس آیتِ کلامِ الٰہیہ کی خیرت و تلاوت کرنے کی سواسادت حاصل کیا ہوں وہ علم نشرہ کی آیت ہے معزیز حضرات آپ حضرات سورِ علم نشرہ پڑھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں دریاب کرنا چاہتا ہوں سامعینِ کرام سے کہ علم نشرہ میں کتنی آیات ہیں ہم کو دنیاوی علم حاصل ہے لیکن اخروی علم ہم کو حاصل نہیں ہے ہم ناول پڑھتے ہیں فلان چیز پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ستہی انداز سے پڑھنا پڑھتے ہیں بے شک جو لوگ ستہی انداز سے قرآن پڑھتے ہیں تو پروردگارِ عالم ان پڑھنے والوں کو دس نیکی آتا فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآنِ حکیم کا ایک حرف پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو دس نیکی آتا فرماتے ہیں قرآن کو باطنی اعتبار سے پڑھتی اگر ہیں قرآن کے الفاظ آپ کے جب کھلتے اگر ہیں تو ایسا پڑھنا چیز ہے تو آئیے موقعی طور پر اس مجلسِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی اس پر نظہرِ خیال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سورِ علم نشرا پڑھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورِ علم نشرا میں کتنے آیات ہیں کتنے رکوعات ہیں جائے نزولی کے اعتبار سے یہ کہاں کس مقام منزل پر نازل بھی ہے تو اس سلسلے میں ماہیرینِ قرآنیات کے بیان کرتے ہیں کہ سورِ علم نشرا میں جملہ آٹھ آیتیں ہیں ایک رکوع ہے حضور ختمی مرتبت احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ حیاتِ مقدسات کو معرخینِ اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ مکی ہے دوسرا حصہ مدنی ہے مکی حصے سے مطلوب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکت المکرمہ میں رہے اللہ رب العزت نے خال اور ماحول کی مناسبت سے موزنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کو صورتوں کو نازل فرماتا رہا مکی دور میں جو صورتیں جو آیتیں نازل بھی ہیں ان کو استعلاح فن تفسیر میں مکی کہا جاتا ہے دوسرا دور اللہ کے رسول محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں مکے کے حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایسے حال و مکٹھن حالات کو مد نظر رکھ کر پروردگارِ عالم کا حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکہ چھوڑو اور مدینہ چلے جاؤ اس اذنِ الٰہی کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے رسول محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچے مدینہ کی سرزمین پر جب آپ نے خدم رکھا تو مدینہ کی درو دیوار سے اعلیٰ کلمت الحقی صداییں بلند انہیں لگی اسلام کو فتح و نصرت ملی فرائیز اسلامیہ کا نفاظ عمل میں آیا ارض کرنا مجھے یہ ہے کہ آپ حضرات مکی صورتوں کی بھی خیرت کیجئے مدنی صورتوں کی بھی خیرت کیجئے آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت کا جلال چھپا ہوا ہے مدنی صورتوں میں رب العزت کا جمال چھپا ہوا ہے اسی جلالِ مربانی کو مد نظر رکھ کر پروردگارِ عالم اپنے پیارے حبیب محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں قرآنِ پاک میں کہ علم نشرح لکا صدرک معزز حضرات علم نشرح لکا صدرک کے سلسلے میں عربی زبان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے تفسیرِ نصفی اس تفسیرِ نصفی کو تفسیرِ مدارک بھی کہا جاتا ہے تفسیرِ نصفی کے اندر ورفانہ لکا ذکرہ کی توضیع کی گئی کہ الْعَذَانُ وَالْعِخَامَتُ وَالْخُدْبَةُ یعنی اللہ کے پیارے نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ نامی اس میں گرامی جب تک اعذان میں نہ لیا جائے اللہ کے پیارے نبی کا جب تک نام نہ لیا جائے وہ اعذان مکمل نہیں ہوتی اللہ کے پیارے نبی محمدِ عربی کا جب تک اخامت میں نام نہ آئے وہ نام اخامت پوری نہیں ہوتی خطیب جب تک اللہ کے رسول محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدبہ پڑھتا گر ہے تو قدبہ مکمل ہوتا ہے تو نامِ محمد میں بڑی تاثیر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رفانہ لکا ذکرہ معزز حضرات اس آیت کے تناظر میں اللہ کے پیارے نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شہنشین پر تشریف فرما علماء اسلام موجود ہیں دگر اور مقررین کو آپ کو سننا ہے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا محدود وقت میں محدود گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول حضور ختمی مرتبت احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار و اصحاب کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحابہ جو دیدہ ورد صحابہ ہیں جس طرح چاند کے ساتھ ستارے رہتے ہیں اس مانن آپ کے صحابہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں ایک اعرابی شخص اعرابی بولے تو دہاتی کو اعرابی کہا جاتا ہے گاؤں کے رہنے والے کو اعرابی کہا جاتا ہے ایک اعرابی شخص ایک گاؤں نہیں گاؤں والا آدمی دوڑے دوڑے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں آیا خدمت گرامی میں آیا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کیا دریافت کرنا چاہتے ہو کیا آپ پوچھنا چاہتا ہو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرنے کے لیے سازشیں بنائی جاتی ہیں کسی نہ کسی انداز سے ہر زمانے میں فتنہ اٹھتا ہے لیکن نام محمد ایک ایسا ہے کہ آج عالم اسلام پر یہ چھایا ہوا ہے آج عالم اسلام میں یہ لفظ چھایا ہوا ہے اللہ کے رسول محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اے ربی اس شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ کہنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے اللہ کے رسول محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اجازت دی وہ شخص دہاتی ہے عقل رکھتا ہے بہت ذہین تھا اس کو معلوم تھا کہ اگر محمد صاحر ہیں نعوذر اللہ منظر ساحر جادو گھر ہیں تو کچھ جادو بتائیں گے اور وہ جادو اللہ کے رسول کا درختوں پر پہاڑوں پر ان کا جادو نہیں چل سکے گا وہ شخص کہنے لگا کہ تم محمد ہو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کیا تم محمد ہو تو وہ شخص نے کہا اللہ کے رسول نے کہا نام عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود شریف کا نظر آنا اگر ہو جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوں گی ہم اللہ کے رسول کی سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو درود کا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم درود باواز بلند درود پڑھ لیں تو مناسب ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزز حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ انتا محمد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نام عنا محمد اس شخص نے کہا کہ دیکھو سامنے درخ دکھائی دے رہا ہے درخ دکھائی دے رہا ہے اس درخ سے کہو کہ آپ کا کلمہ پڑھے اللہ کے رسول نے کہا کہ تو مجھے آزماتا ہے کہ میں رسول ہوں تو کہے جاؤ اٹھ اور اس درخ سے کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ شخص گیا اپنی نشد سے اٹھا درخ کے پاس پہنچا کہنی لگا کہ اے درخ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اس کے زبان سے یہ کلمات نکلنا تھا اس کے زبان سے یہ کلمات نکلنا تھا کہ درخ اپنے جڑوں کے سمیت آیا اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا یہ کلمہ پڑھنا سنتنا تھا کہ وہ عربی شک کہا اے محمد تم سچے ہو اور آپ ہاگے ہاتھ بڑھا میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں معزز حضرات ایک نعرہ تقبیر کی آواز ضرور سے بلند کیجئے کہ تاکہ مجھے حمد افضائی ہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ ایلہ انا عمد نبی انا معزز حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رفعان نہ لکا ذکرک تفائل بن عمر فردوسی زمان جاہلیت کے مشہور و معروف شعرہ میں شمار کیا جاتے ہیں تفائل بن عمر فردوسی زمان جاہلیت کے مشہور شعرہ میں شمار کیا جاتے ہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں آئے ختمی مرتبت کی خدمت گرامی میں آئے اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آتا تو آپ قرآن کی تلاوت کر کے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی آیتوں کو سنایا کرتے تھے جب تفائل بن عمر فردع سی اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو خیرت کیا قرآن کی آیتوں کو پڑھا پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے قرآن کی یہ الفاظ نکل رہے تھے تو ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی ایک ایک لفظ تفائل بن عمر فردوسی کے دل میں اترنے لگا حضرت تفائل بن عمر فردوسی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کلام پڑھ کے سنایا ہے اس کلام میں کسی بشری طاقت نہیں ہے بشر کا کلام نہیں ہوتا بلکہ ایک کلام ایسا کلام ہے جو الہی کلام معلوم ہوتا ہے کہ آئیے میں اسی کلام کی بدولت میں اسلام کو خبول کرنا چاہتا ہو اسلام کو خبول کرنا تو فائل بن عمر فردوسی نے اسلام کو خبول کیا بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پرودگارہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں کرنے کی توفیق حطا فرما پرودگارہ ہم کو نمازیں پڑھنے کی توفیق حطا آج ہماری مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں آج ہم بتائیے کہ گھر میں کیسے خیر و برکت ہوگی آج خیر و برکت اڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم معزن کی کلمات سنتے ہیں لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں دوڑتے اللہ کے رسول محمد پھر امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ تھا کہ جب معزن کلمات بلند کرتا معزن آزان دیتا تو رعبی روایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں اگر ہے تو کھانا چھوڑ کر نماز کی مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں آج مسلمان مسجدوں سے دور ہوئے جا رہے ہیں ان دوری کا نتیجہ ہے مسجدوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک آسمانی آفت ہم پر رکھ دی ہے اس چیز کو دور کرنا اگر ہو تو مسجد سے خریب ہو جاؤ اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین